ہلو ایفرم آج ہے 14 مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمانٹو کے بارے میں دیکھیں 50 روپے کے آس پاس زمانٹو کا شیئر پہنچ چکا ہے بازار میں جیسے ہی گراوٹ شروع ہوئی زمانٹو کے شیئر میں بھی گراوٹ ہمیں دیکھنے کو مل گئی اور ویڈیو میں ہم بات چیت کریں گے زمانٹو کو لگر کی خریداری یہاں پر موقع بنیں گے بھی کہ نہیں اور جو خبر کا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بھئیہ کب زمانٹو پروفٹیبل ہوگا اس کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے کہ زمانٹو آخر کر کیا رہا ہے اس کے لیے ویڈیو کو شروع کروں سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جب کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو پچاس روپے کا شہر ہے زمانٹو کا دو پرسنٹ کے آج گراوٹ دیکھنے کو ملی ایک مہینے میں ایک پرسنٹ کا گروہ ہے حالانکہ اسے پہلے بھی پچاس کے آس پاس پہنچا تھا تیزی بنی تھی پچپن تک گیا اور لمبے سمجھ تک اسی رینج کے آس پاس رہا لیکن جیسے ہی سیلیکون ویلی والا معاملہ ہے پورے شہر بازر میں گراوٹ دیکھنے کو ملی یہ بھی ٹوٹتا ہوا دستا ہوا نظر آ گیا ہمیں یہاں پر اگر ہم بات کرنے پیشلے ایک سال کی تو تینتیس سے چونتیس پرسنٹ کے گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ جو ہائی اس کا بنا تھا وہ تقریباً پچاسی روپے کے آس پاس تھا ٹوٹ کے بکھر گیا تھا یہ چاریس روپے تک گیا تھا پھر باؤنس بیک دکھا ہے اس نے سیونٹی ٹو سیونٹی تھری تک گیا پھر ٹوٹ کے بکھرنے لگا پیتالیس تک گیا پھر ٹیزی بنی پھر ابھی یہ ٹوٹ رہا ہے دیکھو زومیٹو کا شرٹ دیفنیٹلی پریشر میں رہے گا آنے والے کچھ دنوں کے لیے کیونکہ ظاہر سے بہت ہے جب بینکنگ سیکٹر میں دکھت ہے اور جو دکھت ہوئی سیلیکون ویلی بینک میں اس میں کئی سارے سٹارٹ اپس کا پیسہ پھسا ہوا تھا اور کہیں نہ کہیں دیکھو ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ زومیٹو کا وہاں پر کچھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں یہ سیلیکون ویلی بینک کے ساتھ لیکن ڈیفنیٹلی آنے والا دور جو ہے پورے شربازہ کے لیے دکھت والا پیدا رہے گا تو یہاں پر بھی تھوڑا بہت کریکشن دیکھنے کو ملے گا کہا جا کہ ان کمپنیوں میں جہاں پر دکھت ہے مطلب جہاں پر اتنا زیادہ پروفیٹیبل بزنس نہیں ہے ان کا اور زومیٹو دیفنیٹلی پروفیٹیبل تو نہیں ہے لیکن زومیٹو کوشش کر رہا ہے کہ بھائی اپنے آپریشنز کو لے کر تاکہ جل سے جل پروفیٹیبل بنایا جا سکے یہاں پر ان کا جو لیٹسٹ سٹیپ رہا ہے وہ یہ ہے کہ identify کی بھائی کونسی سٹی میں ان کا پرفرمس کافی پور ہے اور وہاں پر تقریباً دو سو پچیس مال سٹیز جہاں سے زومیٹو اپنے آپریشنز پورے وائنڈ اپ کر لیے ہیں مطلب بند کر دیا کہ بھائی اب یہاں پر کچھ نہیں کریں گے as they contribute only 0.30% مالب دو سو پچیس چھوٹی شہر سے زومیٹو کا جو contribution تھا وہ صرف 0.30% تھا تو بھائی کوئی زیادہ تک بنتا نہیں تھا وہاں پر بنے رہنے کا the slowdown was more pronounced to top 8 cities and that driven majority of the demand دیکھو جو بڑے شہر سے زیادہ demand وہی سے آ رہی ہے تو زیادہ سے باتے چھوٹے شہر میں رہنے کا کوئی فائدہ ان کو ابھی لگ نہیں رہا ہے the company did not feel the payback period on the investment in cities میں اور یہ کمپنی کا جو CFO ان کی طرف سے statement بھی آیا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو زومیٹو adjusted revenue for food delivery of 1% degrowth to 1565 crore from 1581 crore تو یہاں پر دیکھا جائے تو degrowth یہاں پر رہی ہے definitely وہ چیزیں اچھی تو نہیں ہے ان کے لیے اور کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ یہ جل سے جلد profitable بنایا جا سکے اور زومیٹو has been trying many things but it seems like nothing clicking دیکھو بہت کچھ کرنے کی کوشش کریں لیکن کچھ بھی ان کے لیے click نہیں ہو رہا ہے they are not an up and coming start up anymore so it's about a time they start focusing on profitable دیکھو یہاں پر سیمبل سی بات ہے ایسا نہیں کہ ابھی آئے ہیں یہ ان کو بھائی ہے جل سے جل profitable کی طرف بھاگنا پڑے گا everyone from the higher ups to the investors ابھی سارے investors اپنی کمپنی سے یہی بولو کہ بھائی profit کماؤ profit کماؤ profit کماؤ اور دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ زومیٹو اور paytm کو ایک سب سے بڑی problem ابھی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی share میں تیزی آتی ہے تو جو early investors ہوتے ہیں وہ profit book کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ میں نے paytm والے ویڈیو میں بھی یہ چیز میں نے cover کری ہے کہ جب بھی share میں تیزی آتی ہے کوئی اچھی news آتی ہے share بھاگنا شروع کرتا ہے ایک دم سے جو early investors ہوتے جنہوں نے سسے دام پر share تو یہاں پر بھی اگر آپ share holding pattern دیکھو گے تو FIs بہت بڑی quantity میں 56.74% اور یہ exit ڈھونڈ رہا ہے لمبے سمائی سے exit ڈھونڈ رہے ہیں یہ اور انتظار کریں کب share میں دوبارہ تیزی آئے تو ہم تھوہا profit book کریں اور یہ ایک problem یہاں پر ضرور رہے گی ان companyوں میں کہ جب بھی تیزی آئے گی ایک بار کے لئے آپ کو profit booking بھی دیکھنے کو یہاں پر مل جائے گی zomato کے بارے میں دیکھا جائے تو پانچ کروڑ سے بھی زیادہ کاز یہاں پر volume سمیں دیکھنے کو ملا مطلب بڑی quantity میں شہراج trade ہوتے نظر آئے ہمیں company میں according to money control user 12% لوگ کہہ رہے کہ بیچو 88% لوگ کہہ رہے خریداری کرو اتنا ہی نہیں اگر ہم بات کریں ان کے revenue کے تو definitely ہمیں growth دیکھنے کو ملا 2022 میں لیکن 2030 میں اور بڑا growth آپ کو دیکھنے کو ملے گا reason کیا ہے پتہ ہے کہ quarter لیے ابھی ان کا 2000 crore کے آس پاس ان کا revenue ہو رہا ہے net selling ہو رہا ہے جو اس سے پہلے پچھل سال December میں 1112 crore تھا تو کافی اچھا jump ہم کہہ سکتے کہ دیکھنے کو مل رہا ہے even September میں بھی 1660 crore تھا تو اس کے مقابلے بھی اچھا ہے لیکن problem پتہ کیا ہے profits profit نہیں ہے 345 crore کا loss انہوں نے کیا ہے December quarter میں لیکن EBITDA positive ذو میٹو کو لے کر یہاں پر دیکھتا تھا بلنکٹ کے کاروبار میں بلنکٹ بھاری loss میں تھا تو ذو میٹو کو بھی اوورال اگر ہم کاؤنٹ کرے تو وہ یہاں پر loss count ہوا 250 crore کا loss یہاں پر اس سے پہلے quarter میں بھی سپٹیمبر میں پچھلے سال quarter میں 63 crore کیونکہ اڈلی انویسٹر جنرل کی طور پر وہی ہوتے ہیں پی ٹی ایم کی بات کرو پالیسی بازار کی بات کرو زومیٹو کی بات کرو یہ چیز ہے وہاں پر اور آپ دیکھو جو فاؤنڈر ہوتے ہیں ان کے پاس گھٹ 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 کے بہت کم holding رہ جاتی ہے کافی اچھے targets بتائے بھی گئے تھے نبی روپے کا target ایم کی گلوبر کا خریداری کی رکمنڈیشن تھی اور بھی سارے بروکش ہاؤس جنگی کافی positive commentary دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن ابھی market اچھے mood میں نہیں تو بھئی یہاں پر بھئی دیکھا رہی ہے لیکن ہاں ایک چیز ہوگی جو زومیٹو کے share میں ایک بڑی تیزی آپ کو دکھائے گا اور وہ ہوگا ان کا quarterly results اور result وہ بھی تب جب company اچھا profit report کریے گی ایک بار ایک بار اگر company نے profit دکھا دیا تو پوری story change ہو جائے گی لیکن جب تک بڑے 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 ڈنٹ لگاتا رہے گا ابھی زومیٹو کو لے کر خریداری کی ریکمنیشن ابھی میری نہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں پر دکھت یہی ہے کہ جب بھی share تیزی دکھائے گا یاد رکھے گا شیئر بیکوالی کریں گے یہاں پر بھی چیز ہوتی نظر آئے گی میری سب خریداری کی موقع یہاں پر بنیں چالی سے پیتالیس روپے کے آس پاس ہوں گے کیونکہ وہاں پر رسک کافی کم رہے گا اور ریوارڈ زیادہ رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ جلدبازی مت کریں یہاں پر بہت رسکی بیٹ بیٹالیس روپے کی رینج پر آپ کی نظر ہونی چاہیے ویڈیو کو یہ ہی پین کروں گا پسند آئے ہو تو like شائع کرے چینل بگرہ پہلی باہر آئے ہیں تو پلیز زومیٹو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ بتا سکتے ہیں یکی ہی